میں منہر لال جی کو بہت بہت ساتھ عواد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لے کر کے ہریانہ پردیش کے یواؤں کو سممان دینے کا کام کیا ہے یہ منہر لال جی کی تفسیہ ہے یہ اس کی تفسیہ کا پرنام ہے کئی بار ہم سنتے ہیں یہ بات بول دیتے ہیں ہوتا ہے کئی بار آ کر کے بتاتے ہیں ہمیں کارکرتہ کچھ لوگ کارکرتہ بھی بتاتے ہیں کہا جی دیکھئے انیتہ مت لینا اس بات کو جو میں بول رہا ہوں کہا جی بچہ محنت پہ لگا ہے میں نے کہا یہی تو ہماری سرکار کی قابلیت ہے کہ بچہ محنت پہ لگنا چاہیے یہی تو قابلیت ہے نہیں تو پرچی کے ساتھ کھرچی بھی چلتی تھی اور کھرچی کے ساتھ ساتھ لیسٹ بھی بدلتی تھی چار دن پہلے چھپنا شروع ہو جاتا اکھوار میں اکھوار میں چار دن پہلے ریزلٹ آنے سے کہا بھائی پھلانے منتری کا بیٹا نوکری میں لگ گیا یہ اس پرکار کی خبریں چھپتی تھی نہ چھپتی ہو تو بتائے دیو چھپتی تھی نا یہ خبریں چھپتی تھی اکھوار میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رات کے بارہ بجے میرے پاس چنڈی گھر سے بھون آتا ہے اور میرے کو یہ بھون آتا ہے رات کو بارہ بجے کی ریزلٹ تیار ہے اور میں پھون کے اوپر بولتا ہوں کہ ابھی بٹن دبا دے اس کا ابھی بٹن دب جائے پہلے کیا تھا دو ہزار چودہ سے ریزلٹ ڈکلیئر ہونے سے پہلے اکھوار لکھتے تھے کہ بھائی پھلانے منتری کا بیٹا نوکری لگ رہا ہے اور آج جب ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے تب اکھوار لکھتا ہے کہ رکھشا چالک کا بیٹا ہریانہ سرکار میں ایسی ایسی لگ گیا ہے آج ریزلٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد لکھتا ہے جو انٹریو لے رہا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے بچے کو کتنے مارک دیئے ہیں اگر کوئی گڑ بڑ کرتا ہے کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے میں آج بڑے بشواس کے ساتھ اتنے لوگ یہاں پر آج ہمارے ساڑھے سات ہزار نئے نیو اپوینٹی بچے ہمارے آئے ہیں ایک بھی بچے نے کسی کو پانچ پیسہ نہیں دیا اگر کسی نے دیا تو میرے کو لکھ کر کے دے اس کو ترنت جیل کے اندر ڈالنے کا کام یہ ہماری سرکار بیٹھی ہے یہ اندر ڈالنے کا کام کرے گی بھائیو یہ شرکار ہے جو ٹرانسپرینسی پہ کام کر رہی ہے اور یہ ہم چاہتے تھے یہی آدھنیا پردھان منطری نریندر مہدی جی چاہتے ہیں آج دنیا کے اندر یہ بھارت پیچھلے دس ورچوں کے اندر بھائیو سمان کے روپ میں وہ آگے اوبرا ہے یہ اس کے پیچھے کی مینت ہے یہ اس کی پیچھے کی تپسیا ہے اگر ہم ہریانہ کو دیکھتے ہیں آج مجھے یہ بھی خوشی ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے ہم نے آپ کو چنڈی گھڑ میں بلایا ہے آپ کسی بھی ہریانہ کے کونے سے چلے ہیں ساڑھے تین چار گھنٹے کے اندر آپ چنڈی گھڑ میں پہنچ گئے ہیں یہ بدلاؤ پیچھلے دس ورچوں کے اندر آیا ہے یہ بدلاؤ پیچھلے دس ورچوں میں آیا ہے اس بات کو ہمیں دھیان کرنا چاہیے کس پرکار سے آج کل جھوٹ کا سہرہ لے کر کے لوگوں کے اندر بھرم کی ستھیتی پیدا کر کے ان کو بھرگڑا کر کے دیش اور پردیش کو کمجور کرنے کا کام کرتے ہیں ارے اپنے کاموں کے بارے میں بتائیے مجھے تو اس بات کا بڑا اچھرز بھی ہوتا ہے جب وہ لوگ کس مک سے بولتے ہیں کہ اتنی بھرتیے ہیں اور ہم پورٹل کو بھی جب آئیں گے ہٹا دیں گے اس پرکار کی بات بولتے ہیں ارے مجھے پھکر ہے وہ بھی دس ورس رہے ہم ابھی دس ورس ہم نے پورے نہیں کیے اور ہم نے ایک لاکھ اکتالی ہزار نوکریے بینا پرچی بینا خرچی کے ہریانہ سرکار کے اندر دے دئیے ہیں وہ بھی بتانے کا کام کریں اور مجھے یہ خوشی ہے بتاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان پچھلے دنوں کے اندر جو ہریانہ پردیش کے اندر نوکرییں دی ہیں یہ نوکرییں جنوری دو ہزار چوبیس جو ریلٹ نکلا سات سو پنتالیس پدوں کے اوپر بینا پرچی بینا خرچی کے نکلا فروری فروری کے اندر گیارہ ہزار آٹھ سو اکتیس بینا پرچی بینا خرچی کے اپوینٹمنٹ لیٹر دیا مارچ مارچ کے اندر یہ میں اس سال کی بات بتا رہا ہوں میں پچھلے سالوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں اسی سال کی بتا رہا ہوں مارچ کے اندر گیارہ ہزار چھ سو چار ان کے پدوں کی گھوچنہ کی گئی اور ہم نے جون جون کے اندر گیارہ سو کتیس پدوں کے ریلٹ نکالے اور جلائی جلائی میں سات ہزار سات سو پہنسٹھ ہمارے نیو جو ٹی جی ٹی کے ٹیچرز ہیں آج میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ لگاتار ریلٹ نکال رہے اور انہوں بھی پکسی دلوں کو کیونکہ آپ کو اس کے لیے بھی سنگرچ پڑھ کرنا پڑا کوٹ کے اندر جانا پڑا کوٹ کے اندر کیوں جانا پڑا میں تو یہ اب منچوں سے بھی بولتا ہوں اس بات کو کی کانگرس کا پیٹھ خراب ہو گیا کیوں بینا پرچی بینا گھرچی کے نوکری دی جا رہی ہے پیٹھ خراب ہویا پڑا اور بھائیو ایک بات اور بتا رہا ہوں میں آپ کو ان کے پاس جب کوئی بھی راستہ نہیں نکلا تو انہوں نے ایک بھرتی روکو گینگ وہ کھڑا کر دیا آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں بھرتی روکو گینگ اس بات کو ہم نے دھیان بھی رکھنا ہے وہ بھرتی روکو گینگ کس نے کھڑا کیا ہے وہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے میں تو منچوں سے بولتا ہوں میں ان کا نام لے کر کے بولتا ہوں کہ جو بھی ہم بھرتی نکالتے ہیں بھرتی تو وہ پہلے ریجلٹ تو آتا نہیں ہے پرانتو اس سے پہلے وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں روکنے کے لیے اس کو وہ پورا پریاس کرتے ہیں پرانتو بھائیو میں پوری سرکار کا دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ ہماری سرکار یواؤں کو سمان دینے کے لیے اڑی کھڑی ہے اور بھائیو کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے کوٹ کے اندر بھی جا کر کے اس کو پورا فائنڈ کرتے ہیں اور فائنڈ کر کے یواؤں کو پورا سمان بینہ پرچی بینہ خرچی کے دینے کا کام یہ ہماری سرکار کر رہی ہے میں آج ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں جو وہ بات بولتے تھے آج ہمارا یواؤں بینہ پرچی بینہ خرچی کے حریانہ سرکار میں لگاتار لگ رہا ہے اور آگے بھی یہ سرکار بینہ پرچی بینہ خرچی کے اس سسٹم کو مضبوطی سے لگاتار بڑھاتی رہے گی نہیں رکنے دے گی اس کار میں میں تو یہ سوچتا ہوں وہ گبر بھیلم کا ڈائی لوگ میرے دھیان میں آتا ہے وہ ایک ماں بچے کو بولتی ہے کہ بیٹا سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا میں ہریانہ پردیش کے یواؤں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی چوکس ہو جو کبھی ہو پرچی کھرچی آڑے اس طرح گوم رہا اور یہ جھوٹ پلا رہا کہ بھئی بس آج جو سفت لے لیں گے ہم اور پھر آلت گھراب کر دیں گے اس سسٹم کو تحس نہس کرنے کی اس بات سے ہم نے بچنا بھی ہے لوگوں کو بچانا بھی ہے یہ سرکار کام کرنے والی سرکار ہے یہ سرکار لوگوں کی اپیٹشوں کے اوپر کھرا اترنے والی سرکار ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک شیطر کا وکاس نہیں ہے سمان روپ سے وکاس پورے پردیش کا ان دس ورسوں کے اندر یہ ہماری سرکار نے مجبوطی سے کیا ہے اگر ہم بات کریں چاہے یونیورسٹیس بنانے کی بات ہو چاہے میڈیکل کالج بنانے کی بات ہو چاہے کالج بنانے کی بات ہو ہم نے پچھلی سرکار کے اندر منحر لال جی نے نرنے کیا کہ ہماری بیٹیوں کو بیش کلومیٹر سے زیادہ پڑھنے کے لیے نہیں نہ جانا پڑے اس کی وبستہ ہماری سرکار کھڑی کرے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے خوشی ہے میں کہیں کالجوں کے اندر گیا ہوں جب میں بیٹیوں سے جا کر کے ملتا ہوں ایک بات بولتی ہے گرامنک شیطر سے بیٹی ہے کہ ماں باپ ہمیں باہر نہیں پڑھانے کے لیے بھیج سکتے تھے پرنتو یہ کالج یہاں بن گیا آج ہمیں یہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے اور جب یہ موقع ملا ہے تو ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے ایک یوجنہ وطریقے سے روڈ میں پھریانہ کا تیار کیا آج ہر بیس کلومیٹر کے اوپر ایک کالج بیٹیوں کے لیے کھڑا کیا ہے یہ سرکار کام کرنے والی سرکار ہے اور یہ لوگ اس کام کے اندر بادہ بننے والے اپنے آپ تو کچھ نہیں کیا اگر ہم کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بادہ بن رہے ہیں میں آپ سب کو آج ہی سب افسر کے اوپر بہت بہت بدھائی دیتا ہوں شب کامنائے دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے پھنے ایک اپیل کرتا ہوں آدھنیا پردان منتری جی کا ویجن ہے ان کا ویجن ہے کہ ہم نے اس بھارت کو وکشت راشتر بجانا ہے 4047 2047 2047 تک انہوں نے ٹارگیٹ لیا ہے کہ ہم نے اس راشتر کو وکشت راشتر بنانا ہے ہم دیکھتے ہیں ان دس ورثوں میں بھارت دنیا کے اندر گیارویں اس سان کے اوپر آرثی کروپتے تھا پرند دیکھتے دیکھتے ان دس ورثوں کے اندر دنیا میں بھارت کا ستھان یہ پانچویں نمبر کے اوپر آگیا ہے اور آدھنیا پردان منتری جی نے یہ ویجن لیا ہے یہ دنیا کے اندر بھارت یہ تیسرے ستھان کے اوپر جانا چاہیے اس کو لے کر کے ہم نے کام کرنا ہے اور اس کی سوچ کو آگے بڑھانا ہے میں نے کہا ہے کہ آپ اس دشا کے اندر جانے والے ہیں آپ سب وہ کاریا بھار لینے والے ہیں آج کے بعد کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ کسی فیکٹری سے سمان بن کر کے نکلتا ہے دیش کے نو نرمان میں وہ آپ کی فیکٹری سے ہی سمان نکل کر کے وہ دیش کے وکاس کے اندر اس کو آگے بڑھانے کا کام کرے گا بھائیو اس کے لیے آپ سب کو میں بدھائی دیتا ہوں اور ہم سب یہ سنکلپ لے کر کے جائیں گے یہ سنکلپ ہم سب نے آج یہاں سے لے کر کے جانا ہے کہ جو سمان ہم نے اپنے ماں باپ کا اپنے گھاں کا بڑھایا ہے اس سمان کو پوری زندگی اس دیش کے لیے بڑھانے کے لیے کام کریں گے اس بھاونہ کے ساتھ ہم نے یہاں سے سنکلپ لے کر کے جانا ہے اور میں آپ لوگوں کو کچھ بچے مجھے ملے تھے کی ویٹنگ لسٹ اور ڈیٹیل ریزلٹ وہ آنا چاہیے وہ بھی دو تین دن کے اندر ویٹنگ لسٹ بھی ہو جائے گی اور ڈیٹیل ریزلٹ بھی آ جائے گا پیور ٹرانسپرینسی ہے پیور ٹرانسپرینسی ہے اس کے اندر کہیں بھی کسی بچے کے ساتھ آج اس سرکار کے اندر کوئی چیٹنگ نہیں ہے ہم منچ کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ بڑے گرو کے ساتھ بولتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ریزلٹ کے اندر ہماری بیٹیوں نے بڑا ستھان لیا ہے میں ان کو بھی بدائی دیتا ہوں میں ان کو بھی بدائی دیتا ہوں اور آپ سب کو میں پونے دل سے بہت بہت بدائی اور شب کامنے دیتا ہوں انہی سبدوں کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت جائے بھارتما ایک جوڑ دار جائے کارے کے ساتھ بھارت ماتا کے بھارت تو منوحر لال جی نے یوباؤں کو سممان دیا یہ سی ایم نائب سنگ سنینے کا دراصل سرکار پار درشتہ پر کام کر رہی ہے اور پار درشتہ کے ساتھ ہی یوباؤں کو نوکری دی رہی ہے بینا خرچی پرچی کے انہوں نے کانگرس پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ لوگوں کو برگلانے کا کام کانگرس کرتی ہے موسیقی